موسیقی موسیقی سمارٹ ایگری کلچر جس کو دو ہزار سترہ میں ہم ہم اپنے ساتھ لے کے چلے ہیں اس کو وہ فیلڈ میں ٹیسٹ اور ٹرائل ہو چکا تھا اور آپ اپنی آنکھوں سے اس کی خوبیاں اور خرابیاں دیکھ چکے تھے اور کسان اس کو اپنے کھیت میں ڈال کر عزمہ چکا تھا اس کے بعد اس نے ہمارے پراؤڈٹ کو استعمال کرنے کے بعد سمارٹ ایگری کلچر کو یوز کرنے کے بعد اپنا فیصلہ بھی دے دیا جس نے جس وقت میں اس کو استعمال کیا ہے سمارٹ ایگری کلچر پراؤڈٹ کو اس کا ریزلٹ اس نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا اور اپنے بھی اس فیصلے پہ اس نے خوشی منائی کہ میں نے ایک نئی ایک تبدیلی کو اپنے اندر سمویا ہے یہ جو علم حاصل کرنا ہوتا ہے نا یہ جو تبدیلی ہوتی ہے اور یہاں آکے جو بات کرنی ہوتی کھڑے ہوکے جب یہ نالج آپ کی طرف جا رہا تھا تو میں نیچے بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے کس چیز پر باگ کر رہی ہے میں نے میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں آکے جس میں آپ لوگوں کے انٹرسٹ کی بات ہو تو جو جو سپیکر آتے جا رہے تھے وہ جو میرا ڈیٹا تھا میرے کمپیوٹر کا وہ کم ہوتا جا رہا تھا لیکن یہ اللہ سے دعا ضرور کر رہا تھا کہ آج ماشاءاللہ پورے پاکستان سے آپ آئے ہیں تو کوئی نہ کوئی اللہ بھی یہ مجھ سے کوئی ایسی بات کہہلا دیں جو آپ کے کاروبار میں برکت بھی دے اور آپ کے کاروبار کو پڑھائے بھی تو یہ جو آخری دو منٹ تھے اس ٹیچ دو تین منٹ جو شیخ صاحب نے اور ہمارے چیمپین نے بات کی تو مجھے اللہ تعالیٰ نے وہیں سے ایک لائن دے دی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو چینج ہے جو تبدیلی آیا یہی لب حاصل کرنے والی بات جو سیکھنے سکانے والی بات ہے یہ کیسے شروع ہوتی ہے اس پہ بات کروں آپ سے تو میرے ذہن میں ایک اس نوجوان کا نام آیا اس وقت کا نوجوان صدیوں پہلے کہ جو علم کی حصول کے لیے جب نکلا ہے گھر سے تو ساتذہ نہیں ہوتے تھے اس وقت اس ساتذہ جو پڑھانے آتے تھے وہ باشاوں کے بچوں کو پڑھاتے تھے یہاں جو ان کے وزیر اور دوسرے باتدبیر ہوتے تھے ان کے بچوں کو پڑھائے کرتے تھے لیکن اس کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک استاد یہاں سے گزر کے جاتا ہے محل کے اندر غزالہ گاؤں تھا جس کا وہ بشندہ تھا اس نے روز اس کو دیکھتا اور اس نے ایک دن رکھ کے پوچھا اگر روز کھڑے ہوتے کچھ کہتے بھی نہیں ہو کیا بات اس نے کہا میں نے علم حاصل کرنا چاہ رہا ہوں کچھ مجھے وقت ہے اس نے کہا بچے میرے پاس تو وقت ہی نہیں میں تو تمہیں پتہ جہاں پڑھانے جاتا ہوں اس نے کہا ایسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ واپس نکلیں تو میں آپ سے آپ چلتے رہیں گھوڑے پہ اور میں آپ سے کچھ سوال کر لیا اس نے کہا یہ ٹھیک اور اگلے دن جب وہاں سے نکلے کوئی سوال تو اس کے ساتھ اس نے چلنا شروع کر دیا سوال پوچھنے شروع کر دی چلتا چلتا وہ اپنے گاؤں میں پہنچ گیا اب یہ اس کے گاؤں کا اور وہاں سے سفر چھے کلومیٹر چھے میل کا تھا اب یہ اس کی روٹین بن جاتی ہے کہ چھے میل روز آتا ہے روز آتا ہے جاتا ہے اور روز آتا ہے اور یہ چھے سال متواتر مسلسل جاری رہا اس کا علم سیکھنے کا اور چھے سال میں وہ اس کا علم پایا تکمیل کو پہنچا تو اس کا نام پتا کہا تھا کوئی بتایا گا یہاں اس سال عبام غزالی رحمت اللہ یہ ان کا سیکھنے کا عمل تھا اس طریقے سے انہوں نے علم کو سیکھا آج ہمارے پاس گگل ہاتھ لگا ہو پوری دنیا کھول کے بیٹھ جاؤ پھر بھی ہم علم حاصل نہیں کرتے ہمارے اپنے فائدے کی بات ہو رہی ہوتی ہے ہم آمنے سنتے یہاں آج کی محفل میں یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم نے اپنے کاروبار کو کس طریقے سے بڑھانا ہے یا اپنی سوچ کو کیسے آگے بڑھانا ہے مجھے پھر پاکستان کا ایک شہری یاد آیا کراچی کے گلیوں میں اس کندے پہ کپڑا رکھ کے بیچا کرتا ہے تھان ہمارے وقت میں یہ جو کپڑا تھا یہ بڑے بڑے پلازے نہیں ہوتے جب میں چھوٹا بچہ ہوتا ہے اسی طرح آتے ہوتے ہیں مالے میں تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک گلی میں وہ گیا ہے اور وہاں پہ دو آدمی جو ہیں نا گتھم گتھا ہے اور ایک نے ایک کو مار دیا اس دن سے اس نے اپنے کندے سے وہ تھان اتار کے رکھ دیئے اور اس نے سوچا کہ میں نے انسانیت کو سمجھانا اور اس کا نام عیدی امید یہ ہوتی ہے سوچ یہ ہوتی ہے تکمیل اس سوچ ہم نے اپنے کاروبار کے سسلے میں کتنی مرتبہ اس قسم کے فیصلے کی اور جنہوں نے کیے ہیں جنہوں نے کیے ہیں وہ آج چودی اشرف بن گیا یا شیخ شاہد بن گیا یا اس طرح اور بھی دوست بیٹھے ہیں کام جیاب لوگ یہ کہنا کہ میرا یہ کام اس لئے نہیں ہوا کہ میرے پاس وسائل نہیں تھا میرا یہ کام اس لئے نہیں ہوا کہ میں اس شخص کو جانتا نہیں میں ان باتوں کو نہیں مانتا اور یہ کہنا کہ میں نے اللہ سے دعا کی اور قبول نہیں اس بات کو بھی نہیں مانتا اللہ تو رحمت اللہ العالمین اس مسلمان کو تو نہیں دیتے جو مسلمان نہیں ہیں اس کو بھی دے رہے ہیں مسلمانوں کی جو فضیلت ہے ان کے نزدی کیونکہ وہ جو ان کے محبوب ہیں وہ اس کی امت ہے لیکن مانتے بھی نہیں سوچتے بھی نہیں اگر ہم نے بڑا بن ہے تو بڑا خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں اس کے کوئی پیسے نہیں لگتے اس کا کوئی خرچہ نہیں ہے اس کے لیے کسی کو بلانا نہیں پڑتا کسی مدل لینے نہیں پڑتی خواب دیکھنے کے لئے میں سچ کہہ رہا ہوں خواب دیکھنے تو خواب کیوں نہیں دیکھتے ہم جب تک بڑا خواب نہیں دیکھیں گے بڑی سوچ نہیں بنے گی جب بڑی سوچ نہیں بنے گی بڑی منزل نہیں مل سکتی یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کریں اس پاکستان کی پیسٹی سائی انڈسٹری کے اندر جو ٹاپ ٹین کامپنیز ہیں امپورٹرز اور بھی ہیں اس ملک کے اندر آج سے پچیس تیس سار پہلے بھی تھے ان کو گرنا شروع کریں ون ٹو ٹین اور پھر بتائیں کہ ان کامپنیوں نے ان کامپنیوں نے میرے علاوہ اور کس سے کام کیا اور جنہوں نے میرے علاوہ کسی یہ پاکستان کی پوری انڈسٹری کے اوپر کوئیشن مارک امپورٹر تو بڑے بیٹھ ہیں لیکن دوسرے امپورٹر کے ساتھ کرنے والے آج پہلی ٹین ملک کی دس بڑی کامپنی میں کیوں نہیں آسکے جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں یہ میں ان سے بھی کرتا دی کہ آپ خواہ بڑا دیکھ بڑے ہوئے تو مجھے اللہ اسی بات کے دیتے میں نے زندگی میں کبھی کسی کی طرح رزق ہو جاتے ہوئے دیکھ کہ ہست نہیں گی خوش ہو آج کامپنی بڑی ہوگئی جب میں ان کے قد کو دیکھتا مجھے خوش ہی ملتی ہے میں کبھی اپنا اپنا کمپیٹیٹر نہیں سمجھتا دانیال میرا کمپیٹیٹر نہیں ہے حمزہ میرا کمپیٹیٹر نہیں ہے وہ بھی میرے کمپیٹیٹر میں اسی طرح سمجھتا ہوں کبھی ٹیلی فون کرتے ہیں مشورہ مانگ تھے تو آج بھی چاہے میری کمپنی کے اگینسٹ ہو اللہ کو حاضر نہ جان کے وہی بات کہتا ہوں جو ان کے لئے ٹھیک ہوتی آپ کو بڑا ہونا ہے لیکن بڑے ہونے کی ریسیپی کیا ہے پہلی ریسیپی تو یہ ہے خواب بڑا دیکھ اور اس خواب سوچ بڑی ہونی شایئی تیسری ریسیپی سوچ کے بعد آپ کو ایک مصمم ارادہ کرنا کہ میں نے اس منزل تک پہنچنا ہے یہ ضروری ہے ابھی تک پیسہ نہیں آیا بیچ میں خواب بھی مفت ہے سوچ بھی مفت ہے اور مصمم ارادہ بھی مفت کہ میں نے یہاں پہنچ نہیں جس دن آپ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ میں نے یہاں پہنچ نا ہے اور اس کے بعد اگلی ریسیپی وہ بھی مفت ہے کہ مسلسل محنت کرنے کے بعد مسلسل اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی مجھے حمد دے مجھے وسائل دے اور مجھے اس مقام جاب کرتے اب چار سٹیپ آپ نے کر لیے پیسہ آپ نے نہیں لگائے چار سٹیپ آپ نے کر لیے آپ نے ان چار سٹیپ کے اندر اپنی منزل کا توین کر لیے کہ میں نے یہاں سے چلنا اور اس دیوار تک پہنچ رہا اور جب آپ یہ توین کر لیں گے اور اس دیوار تک پہنچ راستے کو دیکھ لیں گے کہ یہ جو یہاں سے راستہ جا رہا ہے یہ زیادہ بیٹر ہے بجائے اس کے زگزہ کرسیوں کے اندر سے ہوگے جائیں جو ایزیس بات ہے اس کو ایڈاوٹ کر لیں اب آگے وسائل کی بات شروع ہوتی ہے کہ وسائل کیسے آتے ہیں پھر میں کہتا ہوں آپ علی چیک پر کی پارنرشپ شروع کی تین بندے تھے اور سب سے زیادہ سرمایہ میرے پاس تھا جو ٹوٹل بجیترہ زار پیہ تھا اور سب سے کم سرمایہ جس جس نے ڈالا تھا وہ مجھے اپنے بڑے بھائی کے پاس لے گیا تھا اس نے کہا تا اس نے مجھے پیسے نہیں دیں میرے پاس ہے نہیں تو تمہارے جب میں مانگو گا تمہاری شرم کی وجہ سے یہ مجھے پیسے دے گا اور ایسا ہی ہوا جب وہ گیا تو اس نے اس کو پچیز ڈالک چیک لکھ دے اور درمیان والے میں پچاس دار یہ میں 1990 کی بات کر رہا کہ میں کوئی ستیوں پرانی باتیں نہیں کر رہا آپ سے اسی سرمائے کے اندر سے حلی اکبر بھی کھڑی اسی سرمائے کے اندر سے فور بہتر بھی کھڑی اور جو پرانے دو ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہیں اور پوری مارکیر سے جا کے پوچھ لیں ایک کلیمٹ نہیں ملے گا آپ کو ایک جو یہ کہے کہ جاوید قریشی نے میرے سے کو وعدہ کیا تھا پورا نہیں کیا یا لین دین میں زیر زور پیش کی وجہ سے ڈنڈی مارک دی اس یہ اگلی حصول ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہیں یہ آپ نے اپنے کاروبار کے حصول بنانی آئی یہ اللہ کو پسند ہے بنیادی شرطیں ہیں اللہ کی مدد نے اوپر سے اتر لیا آپ کے لئے اگر یہ چیزیں بنیادی طور پہ اگر آپ اپنے ساتھ لے کے چلیں گے تو پھر اس اللہ کی نسرت نے آپ کے ساتھ شامل ہون اگر ہم سب کوئی بات نہیں اس کو ہم نے کہا تھا کہ دیں گے یہ بات تو نہیں کی تھی جب آئی تو یہ ایسے تو نہیں ہوئی تھی مجھے اگر زندگی میں کسی نے زید زبر پیس لے کے میرے پاس آ گیا ہے تو اس کا بینیفٹ میں نے اس کو دیا خود نہیں لیا اس لیے کہ جو مجھے اللہ نے دیا ہے میں تو خود اس قابل نہیں تھا مجھے بھی اس نے دیا جب میں یقین کریں کہ جب میں پچھلا ہماری پارنرشپ 2009 میں بریک ہوتی ہے تو میں تین کپن چھوٹ کے آیا تھا خساب دو سال کے بعد ہوا اور میرے پاس کوئی ایک پیسہ نہیں خالی آدھا یہ دوسرا وقوع تھا اور میں نے آکے اپنے یہاں اگلے دفتر میں آکے دو ارکات نفل پڑے اور دعا کی بڑی سمپل دعا کی میں نے کہ اللہ میں جب اس جگہ میں دعا کی کوئی عربی شربی نہیں آتی کہ میں اور اس کا یہ ویژن تھا سمارٹ اگری گلٹ جتنے برینڈ ان کو دے کے آیا تھا آپ خود بتائیں کتنے برینڈ ایڈ کی ہیں 2009 سے 17 تک 8 سال تو ہو گئے نا جی تو یہ پیشن ہوتا ہے آپ میں نہیں کر رہا میں ہمیشہ اپنے بھائیوں کو بھی آگے دوستوں بھی کہتا ہوں یہ مجھ سے کوئی کروارہ ہے اور اس لیے کروارہ کہ میری نیت میں کوئی فضول نہیں میں اس ملک کی زراد کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں میں اس ملک کے کسان کو فائدہ دینا چاہتا ہوں میں اس ملک کے اس کاروبار سے مبستہ ہر شخص کی ذرائع آمدن بڑھانا چاہتا ہوں اگر یہ سمارٹ اگری کلچرز میں یہ چیزیں نہ ہوتی جو آج آپ نے سارا دن سنی ہے تو میں آکے پہلے یہ کہتا کہ سارا دن چھوٹ گول دے رہے نہیں لیکن یہ حقیقت ہے سورج نکل آیا ہے اس سمارٹ اگری کلچر نے صرف پاکستان کی زراعت کو نہیں بدل اس سمارٹ اگری کلچر نے یہ جو آئیڈیاز ہوتے ہیں یہ اسی طرح نکلتے اس کے لیے کو بڑی بڑی کمپنی ملٹی نیشنل کمپنی اس کے اندر سے جو آئیڈیا نکلتے ہیں وہ اسی طرح نکلتے ہیں یہ laws of gravity سیر تو کہیں ہوں کہ سار پہ گرے ہوں جب آئینسٹائن کے سار پہ گرتا تھا وہ law of gravity یہ دیکھیں یہ فرق ہے اور جو ساتھ ساتھ نہیں چلتے آنے والے وقت کو نہیں سوچ تو وہ نوکیا ہوتے ہیں کتنا بڑا برینڈ تھا دنیا کا نوکیا کوئی اس کے مقابلے موبائل نہیں لاسکتا تھا کدھر گیا نوکیا کیوں حالانکہ نوکیا تو پرانا برینڈ تھا اس کو سمارٹ فون میں آنا چاہیے تھا اس کو ریسرچ کرنی چاہیے اس کے بعد نیچے سے ایک کمپنی اٹھی ہے اس نے سارا کی ایف سی والا روز چھاپڑی اٹھا کے پھرتا رہا ہے کہ میرا چکن بڑا جبردست جب لارٹری نکل نی تھی اس کی پھتا ہی نہیں چلا اس آج پوری دنیا میں کی ایف سی بھول لگے ہو تو یہ بڑا بننا جو ہوتا نہیں یہ نہیں ہوتا بھول جائیں اس بات کو کہ بڑا صرف جوید قریشی بن سکتا بڑا ندیم قریشی بن سکتا نہیں آپ سارے بڑے بن سکتے آج آپ نے جب یہاں سے نکل نا ہے تو اس سوچ کے ساتھ نکل ہے یہ مجھے ہمیں کہہ رہے جی ہماری سیل کے لیے اتنا فرنچائز نیٹ ورک بنانا پڑا تھا ہمارے ڈیکٹر مارکیٹنگ تارک صاحب نے کہا انہ نے آپ کو ایک میسیج دیا کہ میں فرنچائز سسٹم انکریز کرنا چاہت تو اس کا مطلب یہ تھا ساری میسیج آپ کسٹوڈین ہیں اس کام آپ آگے بڑھیں یہ چینج روز روز نہیں آنی سمارٹ اگری پر چلی ہمیشہ منافع بکس کاروبار جو ہوتا ہے جو ریسرچ پہلے آتی ہے جو پہلے بنتے ہیں اس کاروبار کی ملائی ان کے حصے آتی ہے اور دس سال کے بعد تو یہ بھی جنریک ہوگا کیا کر رہے ہیں جنریک اندرہ سوائل لندنے کے رات کو جا کے سوچتے ہیں یار دس لکھ تا بیچ آیا ہوں دس ہزار نہیں بچا اس میں سے اگلے دن آگے پھر دس لاکھ بیچ کے لئے تیار ہو جاتے بلکہ بیس لاکھ بیچ کے جاتے روز دس سیل مین سے لڑ رہے ہوتے بیچ کام بیچ بھی جا کے اس فارمر کے پاس بیس بندے جا کے جا رہے سیٹا میپر لیلو بھی مر بھل تو صرف برین لکھنے سے پراؤڈ کی اہمیت بڑھ جاتی بلکل نہیں بڑھ پراؤڈ کی اہمیت بڑھتی ہے جب اس کے اندر کوئی qualities نہیں آتی جو آپ نے آج سارا دن سنا یہ qualities اس کے اندر تبدیلی لاتی تو میں آپ کو یہ کہوں گا شیخ صاحب نے بھی اشارہ کی ہے یہ مشکل ترین سال ہے میں پراؤڈ کی fluctuation پوری زندگی میں اتنی بڑی نہیں دیکھ کہ سو روپے کی چیز تین سو روپے کا ریٹ نکال اور آپ تین سو روپے دینے پہ تیار ہوں پھر آپ کو نہ ملے یہ کوئی عذاب نہیں آیا ہوا چائنہ کے اندر ہوا یہ ہے کہ میڈل مین نے آ کے بائنگ کر لئی وہاں میڈل مین جو ہے وہ ہماری طرح چالیس پچاس پروڑ دو دہی تین روپا نہیں ہے وہاں میڈل مین سو سو دو دو سو چار سو پانچ پانچ سو ہرپ کا میڈل مین ہوا کہتا ہاں میں دو پوری پروڈکشن کتنے پیسے یہ لوڈ چلا جب یہ سارا کام ہو گیا تو جو ویزیل انت تھے آپ کی کونپنی ابھی تک جو پروڈرز آپ مانگ رہے ہیں لگ ویسے آپ کو دے رہے ہیں ایمیڈا کلوپریٹ کی باری آئی آپ کو ملا ایٹرہ میزو ہیلو کی باری آئی آپ کو ملے کارگو فراون نورتھ شروع ہو گیا انشاءاللہ ملے گا پیک پڑھا یہ نہیں کہ ابھی آ رہا ہے تو بنانا آپ نورتھ کے آرڈر دے کے جائیں یہی سے آرڈر بیجیں گے اور سبح ٹرکوں کی سپلائی شروع آپ دیکھیں تو سی آپ کی کونپنی کی سٹنث کی ایسو یہ سٹنث ہے آپ سمارٹ ایگری کلچر پر کہ ہم وہ جنڈر کی مارکیٹ ان کے لئے کھلی چھوڑ دیں پورا دباؤ مینٹن رہے گا کسی کو یہ بھول نہیں ہونی چاہیے کہ فور بردر گروپ کا کبلا صرف سمارٹ ایگری کلچر پر چلا گیا کیونکہ آج اگر ہم یہ یہاں اسٹیج پر میں یہ اعلان کر دوں کہ ہم جنڈرک میں نہیں تو کل صبح کا جب سورج تلو ہوگا اس جنڈرک کی قیمتیں کام از 25 30 40 برسن بھاڑ ہمارا یہاں رہنا اس لئے ضروری ہے اس فیلڈ کے اندر کہ کوئی نجائز منافع خوری نہ کر سکے آپ بھی لیکن یہ فاربر کا سلوشن نہیں ہے آپ اپنی سیل برائے سیل نہ کریں یہ قبلہ درست کرنا ہے بڑی سوچ آپ کی یہ ہے کہ آپ کا کسٹمر آپ سے سیٹسفائیڈ ہو آپ کے کسٹمر کو آپ جو نسکہ ڈاکٹر کا تجویز کریں اس سے آرام آئے کبھی ایسا ہوتا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور چوبیس گھنٹے گولی کام نہ کرے تو آپ پھر روئی کھاتے رہے فورا ڈاکٹر بدل لیتے ہالانکہ دعائی خرید کے اپنے گھر میں رکھی ہوتی نیان اس کا لے گیا آتے میں کومن سیلس کی باتیں کر رہا ہوں اس کسان کو جو پہلے ہی انڈر پیشر اس کے اندر جو بات آپ پوری ڈسکشن کے دوران نہیں بتائی گئی کہ یہ آئیڈیا کنسیو کہاں سے ہوا کبھی کسی نے آج سے دس سال پہلے یہ سنا تھا کہ جو سن لائٹ ہے وہاں سے بجلی پیدا ہو گئی ابھی سنا نا آپ نے سولر آگیا ہے تو یہ سن لائٹ جو پلانٹ پہ بڑا اثر کرتی لیکن اس کو کیسے اچیو کیا جائے یہ یہاں سے رسائے سے نکلتی یہ جو ساری ہم اس کی صفائی ستھرائی اور اس کو ہریالی اور سارا کچھ کرتے ہیں وہ اس لئے کرتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی قدرت کی جو خوراق بڑی ہوئی ہے جس کو آپ فوٹو سنٹسز کرتے ہیں یہ پودے کو کھلائی جائے جو مفت کی خوراق خوراق کھا رہا ہے ویسے نہیں ٹینڈے بڑے ہو رہے ہیں دوسری چیزیں بڑی ہو رہی ہیں اس وقت جس چیز اس کو ضرورت ہے وہ دوسرے ہارمونز اپنی جگہ پہ جا رہے ہیں کمزور اور آدمی خوراق زیادہ کھا سکتا حازمہ بھی تو درست ہونا چاہیے اس کا حازمہ درست کر کر رکھتے ہیں خوراق اللہ میں جو دی ہوئی اس خوراق کو لے کے آتے تو یہ ایک بہت بڑا نظام ہے بہت بڑی سائنس ہے جس کو ہم نے سمار اگری کلچر کا نام دیا اور آپ نے اس سائنس کو ہر جگہ تک پہنچانا ہے اس سائنس کو یہ اب آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے اور یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے جب آپ کا کسان خوش حال ہوگا آپ کا کاروبار خوش حال نہیں ہوگا ہو نہیں ہو دوسرا جن لوگوں نے سمار اگری کلچر کے پہلے اس سے پوچھیں وہ سیٹسوائیڈ ہے کہ نہیں ہے اپنی انکم انکریز ہونے سے اگر وہ سیٹسوائیڈ ہے پھر آپ نے آپ کو دیکھ کہ اگر آپ نے ایک لاکھ سمارٹ ہے کلچر کا پرول لیا ہے اور ایک لاکھ جنرک بیچے در محضنت پر جو میرے پاس پہنچے ہیں اسی جگہ کے اوپر آج سے ہفتہ پہلے ہمارے ڈسٹریبیوٹرز کی ہم نے سی اوز کی کانفرنس کی ہم نے ان سے ڈیٹا لیا جو ڈیٹا انہوں نے شیئر کیا اور آپ کا ڈیٹا بھی ہوئی ہے کہ اگر انہوں نے سو میں سے 33 33 روپے کا سمارٹ اگری کلچر کا پراؤڈ بیچا اور 66 کا جنرک بیچا ہے تو 33 کی جو پراؤفٹی بیلٹی تھی وہ 66 کے اوپر آگی تھی اس سے زیادہ تھی اچھا کاروبار تو ہو گیا فارمر سیٹسفائیڈ ہے فارمر کی پروڈکشن انکریز ہوئی تو اس سے اچھا تو اور کوئی بیزنس نہیں ہے پرائیس بڑھیں گی کوش ہوگے تو اگر اس نے جس نے پکڑا ہوا پروڈک اور اس نے فلو کر دیا مارکیٹ میں ڈمپ کر دیا تو کیا کریں کہ آپ جو پرووکشن کے ساتھ ہوا مجھے پتا کہ آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں یہاں سے آپ نے فیصلہ کر کے اٹھ رہے ہیں کہ 2018 اٹھا رہا آپ نے کس کے ساتھ لگانا اس کمرے سے باہر جانے سے پہلے اور اسے اچھی چوئس نہیں آپ کے پاس یہ نہیں ہے کہ میں اس پلیٹ فارم میں کھڑا میں اس لئے آپ کو کہہ رہا ہوں جو اس سے پہلے کانفرنسز میں آتے رہے میں ہمیشہ آپ کو کہتا رہا ہوں کہ آپ میں جو کہہ رہا ہوں پہلے میں یہ نہیں کہتا تھا پہلے کیوں نہیں کہتا تھا جو میں بیچنا تھا سب کے پاس تو میں آپ کو کیوں کہوں کسی رہے میرے ساتھ ہی نہیں آج جو میں بیچ رہا ہوں کسی کے پاس نہیں اس لئے میں آپ کو کہہ اور سے آپ نے دو ہزار سترہ میں اس کو ٹیسٹ ٹرائل بھی کر لی تو پھر دو ہزار ہٹھارہ جو سال ہے یہ ہر لحاظ سے بہتر کاروبار کا سال